جاتے جاتے ہماری نگرہ حکومت نے بہت غلط کر دیا ہے ہاں وہ کرنا بھی ان کے لیے پتہ نہیں کیا محبوری دی پیٹرول کی قیمت میں ناظرین اضافہ کر دیا یہ غلط کہہ رہی ہے کہ چار روپے تیرہ پیسے کا پیٹرولی مسٹوحات کی قیمت میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوئے باقی آئی سپیڈ ڈیزل کی قیمت کو برقرار رکھا گیا ہے تو اس صورتحال پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ معیشت پر کیا اثرات فرطب ہونے والے ہیں کیونکہ اگلی آنے والی حکومت تو کوئی دو سو کوئی تین سو یونٹ کی باتیں ہیں لمبے چوڑے ریلیف کی باتیں ہیں اور اگلی آنے والا رمضان مبارک بھی ہے لوگوں کی کیسی مشکلات ہوگی ہم بات کریں گے ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے معاشیات بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا یہ پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں پہلے پندرہ دن پہلے پیٹرول وہیں رکا رہا لیکن ڈیزل کی قیمتیں ہم نے دیکھا خاصی اضافہ ہوئی تھی پیٹرول بہت کم اضافہ ہوا لیکن اب کے بار پیٹرول بڑھا دیا گیا ہے ڈیزل روک لیا گیا ہے تو یہ جو قیمتیں بڑی ہیں آٹومیٹکلی یہ تو مہنگائی میں مسید اضافہ کرے گی اور اگلی آنے والی حکومت کے لیے تو یہ خاصا ایک چیلنج ہوگا جو پلان سوچ رہے ہوں بسم اللہ الرحمن رہی اگر آپ اس وقت جائزہ لیں تو آف کورس انفلیشن جو ہے وہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے انکمنگ گورنمنٹ کے لیے بھی اور جو کارنٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی رہا پاکستان میں جو انفلیشن ہے اس کا ایک بہت بڑا جو انرجی پرائیسز ہیں انرجی پرائیسز میں اف کورس پیٹرولیم پہ اس وقت آپ کو معلوم ہے ایک ساٹھ روپے کی پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی ہے انٹرنیشنل قیمتیں جو ہیں وہ بھی تقریباً اسی بیاسی ڈالر پہ ہیں سو اس سب چیزوں کو اگر آپ کنسیڈر کریں گے تو آپ کی دیکھیں گے کہ اس کا ایک بہت بڑا امٹاک جو ہے وہ اوورال انفلیشن میں آتا ہے فوڈ پرائیسز ہماری جب فلڈز آئے اس کے بعد بڑھیں بکاوز فوڈز کی بھی جو منت کی قلت ہے وہ رہی تیسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک پیداواری صلاحیت بہت کمزور ہے سو یہ بھی انفلیشن کو جو ہے ایک طرح سے پوش کرتا ہے سو یہ سب کاسٹ پوش انفلیشن ہے ہم نے ڈیمانڈ کو سنبھالنے کے لیے ضرور پولیسی ریٹ کو کم کیا ہے سوری بڑھایا ہے اور اس پولیسی ریٹ کے بڑھنے سے ہماری جو پرائیوٹ سیکٹر کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوئی ہے یہ ایک اوورال سی صورتحال ہے جو انرچی سیکٹر ہے پاکستان کا یہ ایک بہت بڑا ریفارم مانتا ہے پیٹرولیم پرائیسز کی ڈی ریکیولیشن پاکستان کی جو الیکٹسٹی اور گیس ہے اس کی پرائیوٹائزیشن اس کی تنظیم انہو یہ سارا کام کوئی بھی حکومت جو ہے وہ نہیں کر پائیں آنے والی حکومت کے لیے یہ سب سے بڑا چالنج جو ہے وہ پاکستان کا انرچی سیکٹر ہی ہے بکوز یہ روز برہ کی زندگی پاکستان کی منفیکچرنگ پاکستان کی ایگریکلچر اور اوورال اکانومی پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور یہ اس کو ڈاک سب یہ انرچی سیکٹر میں ہم نے دیکھا ایپی پیس کے بہت بڑے بوجھ ہم ساتھ لیے چل رہے ہیں پیٹرولیم مسنوات کی جو چیزیں ہیں وہ ایک بہت بڑا چنک ہم نے ٹیکسس کی مد میں عوام پر وہ بوجھ ڈالا ہوا ہے کیونکہ انڈائریک ٹیکسس پاکستان میں زیادہ آسان ہے کیا یہ چیزیں کیا گورنمنٹ کر پائے گی کیونکہ اس کے تو ہاتھ میں پہلے بھی کچھ نہیں ہے اگلے آنے والے وقت میں مزید ہم ڈبل کرزے پہ جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس بھی تو یہ ممکن ہے کہ چیزیں کم ہو سکے سو یہ آپ نے بالکل بات درست رکھی ہے دیکھیں ایک تو آئی ایم ایف کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو جس طرح کے ڈالر انپوٹ چاہیے انفلوز چاہیے وہ آپ بغیر آئی ایم ایف کے کرنے ہی پائیں گے سو لیٹس بی ویری ویری کلیر آن دار اب آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا جو ہے یہ تو ٹپ آف تی آئی سپرگ ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈیزائن کرنا جو ہے یہ تو اصل بات ہے اب ڈیزائن آپ نے خود کرنا ہے اب جیسے آپ نے کچھ چیزیں رکھی آئی ایم ایف آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ چینی پر اپنا جی ایس ٹی بڑھا دیجئے پر آپ ان کو کانٹر پروپوزل میں یہ کہیں گے کہ میں جی ایس ٹی نہیں بڑھانا چاہتا میں ٹیکس براؤڈنگ کرنا چاہتا ہوں میں ٹیکس فائلرز بڑھانا چاہتا ہوں پھر اس کا پلان سامنے رکھئے پاکستان یہ پلان جو ہے بہت جسے کہیں گے اس طرح کا پلان جس کی کریڈیبیلیٹی ہو وہ نہیں رکھ پاتا اسی لئے میں آج کل بار بار جو ہیمر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں خودارہ ایک ٹیم بنائیے ایکسپرٹس کی سمجھدار لوگوں کی کوڈینیٹ کروائیے اس ٹیم کو سو داٹھ آئی ایم ایف کے ساتھ ریل سیکٹر فسکل سیکٹر مونٹری سیکٹر انیجی سیکٹر اس سب کو کوڈینیٹ کیا جا سکے اور جو آپ نے کہا کہ ٹیچس برادننگ سے لے کے انرجی سیکٹر ریفارم تک کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ آئی ایم ایف کے سامنے رکھیں گے یار یہ بھی یاد رکھئے میں دنیا بھر میں کام کرتا ہوں کہ کوئی بھی ٹیمیں جب دنیا میں جاتی ہیں کسی بھی ملک میں ان کو اس کے ملک والے پالیسی میکر سے زیادہ سمجھ تو نہیں ہوتی نا تو آپ اپنے پالیسی میکر کو یوز کیے بغیر اگر سارا کچھ جیسے ایک طرح سے میں کہتا ہوں آؤٹسورس تھنکنگ ہے پاکستان کی اپنی تھنکنگ کو تو واپس لیجئے اس کو لینے کے لیے میں ہمیشہ تین جوز ہیں پاکستان کو چلانے کے ایک ڈیموکرسی ہے بہت امپورٹنٹ ایک سیول انڈ ملٹری بیوراکرسی ہے بہت امپورٹنٹ جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں پر ایک تیسرا جوز بھی تو ہے نا جس کو آپ ٹیکنوکرسی کہتے ہیں اگر یہ ٹرائنگل ہے جس نے پاکستان کو چلانا ہے تو وہ کہاں ہے وہ ٹیکنوکرسی ساری آپ لے رہے ہیں ملٹی لیٹرل سے یا آؤٹسورس تھنکنگ سے یا باہر کے جو کنسلٹنسیز ہیں ان کو لے کے جن کا گراؤنڈ ریالیٹیز سے تعلق بھی شاید نہیں ہوتا اس طرح جن کا گراؤنڈ ریالیٹیز سے اس طرح تعلق بھی نہیں ہوتا لوگ صاحب جیسے آپ یہاں پر موجود ہیں آپ جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کو ایک اہم آدمی کے بھی مصیبت پتا ہے اور پاکستان کے خزانے کا بھی معلوم ہے اور سسٹم کے اندر فلاؤز کہاں ہیں وہ بھی ہے تو ایمپورٹڈ پالیسز لاکھے رکھنے کی بجائے عویس ہی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکٹیکریسی بھی بڑا ضروری ہے کہ جو یہاں پر چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک میرا بیان جو ہے وہ میں نے دیکھا نظر سے گزرا ترجمان جو وزارت خزانہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مقبول اور سخت فیصلوں سے معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے تو اگر اس کی الیبریشن میں چاہوں آپ سے کہ یہ سخت فیصلے اور غیر مقبول فیصلے تو سر وہ ہوں گے جو پھر آگے خاصی مہنگائی کا باعث بن رہے ہیں گورنٹس فرمینی ڈیکیٹس گھر مقبول فیصلے جن میں قیمتیں تبدیل ہوتی ہیں یا منٹری ٹائٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ پولیسی ریٹ کو بڑھا کے اکانومی کو سلو کیا جاتا ہے وہ ان دو چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مقبول فیصلے ہیں اور یہ تف دیسیجنز ہیں یہ نہیں تف دیسیجنز اصل تف دیسیجنز جہاں وہ تو ہم لے ہی نہیں پاتے آپ ڈسکوز کو بیج کے کیا آپ ایک پرائیوٹ سیکٹر کمپیٹیٹیو مارکٹ کر سکتے ہیں یہ ہے اصل فیصلہ آپ پی آئیے کو نقصان سے نکال سکتے ہیں بائی سیلنگ پی آئیے جب ٹاٹا نے خریدی ائر انڈیا تو انہیں چار سو پچیز جہازوں کا جو ہے آرڈر دیا فرانس کو اور امریکہ کو تو فرانس اور امریکہ سے ہی ان کی ایکنومک ڈپلومیسی ٹھیک ہوگی نا پھر سخت فیصلہ یہ ہے کہ کیا آپ بیس پچیس لاکھ جو ریٹیلر ہے پاکستان کا اس کو انکم ٹاکس کے نظام میں اس کا سیلس ٹاکس کے نظام میں تھرو دی پی آئیس مشینز لا سکتے ہیں جو بیس پچیس تیس ہزار سے اوپر آپ نہیں کر سکے کیا آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایگری کلچر انکم ٹاکس کی کلیکشن چار عرب روپیہ ہوتی ہے پاکستان میں بائیس فیصد ہے یہ میری پوری خجم کا آف دی اکانومی کیا آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے دیکھئے پہلے تو ڈیسائٹ کیجئے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ٹکنکرسی چکے کمپلیٹلی مسنگ ہے اس پکچر سے کہ اصل میں مشکل فیصلے کہتے ہیں کس کو ہیں پاکستان نے تو مشکل فیصلے لینے کا شروع ہی نہیں کیا بھی آپ تو آسان ترین کام یہ ہے کہ نیپرا اگرہ نے ٹیریف دیٹرمنن کیا اس سے بڑے نقصان کیا یہ بہت بہت امورٹن لائن آپ کے دیئے کہ مشکل فیصلے تو کیا ہی نہیں یہ تو آسان فیصلے تھے تو اٹھا کے ٹیکس ڈال دیں ادھر اٹھا کے ٹیکس ڈال دیں ادھر ٹیک ہے ڈاکٹر صاحب ماری ساتھ موجود رہی گا ماری نمائندہ فاطمہ شرازی نے بھی میں جوئن کیا اس وقت ایک پیٹرول پمپ موجود ہیں عوام کی ریاکشن بھی جان لیتے کل پیٹرول میں خاصہ اضافہ کر دیا گیا جی فاطمہ بتائیے گا جی بالکل غریب عوام کے ساتھ مہنگائی کے نام مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے دو دن کی نگران حکومت ہی جس نے پیٹرول کا بم جو ہے وہ غریب عوام کے سر پھوڑ دیا ہے اور اس وقت عوام بہت زیادہ پریشان ہے عوام کہ وہ کسی طرح گزارا کرے اور آنے والی حکومت کے ساتھ کیا مطالبہ ہے اور پیٹرول مہنگا ہونے پہ ان کے کیا جو ہے کمنٹس ہیں میرا یہ پیغام ہے آنے والی حکومت کے لیے جب تک یہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے عوام ان کے لیے کوئی بھی اچھا نہیں سوچے گی کیونکہ مہنگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو غریب کی پہنچ میں ہو ہر چیز غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے زیادہ بات آپ فیول پرائز بڑھیں گے اس کا اثر باقی چیزوں پر بھی پڑھتا ہے اور ہماری یہی نئی آنے والی حکومت سے گزارش ہے کہ وہ آنے عوام کو ریلیف دیں عوام کے لیے کچھ اچھا کریں اور ملک کے لیے اچھا کریں یہاں ہماری شہری سے بات ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت جو اس نے کرنا تھا کر گیا لیکن آنے والی حکومت سے ہماری جواند یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے گزشتہ رات جو ہے فی لٹر چار اوپے پیٹرل میں اضافہ کر دیا گیا جس کی نئی قیمت جو ہے سری فاتمہ آپ کا بہت شکیہ آپ کو ہمارے ساتھ موجود تھے عوام اس کے تاثرات جان رہے تھے ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو سخت فیصلوں کے حوالے سے بات کریں سخت فیصلے تو وہ تھے جو کیے جانے چاہیے تھے ٹیکس کلیکشن کے ساتھ ٹیکس کا نظر آئی ہے یہ کمی کا رجحان کیا وجوہات ہیں آپ سمجھتے ہیں ایک اور جو سخت فیصلہ ہے جو آنے والی حکومت کو لوگوں کو ریلیف کی مد میں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خرچے کام کریں خاترخوا ایکسپنڈیچر کا جب ریفارم کریں تو ان کے پاس ایسے ہوں گے اپنے خرچے حکومت فیصلہ یہی ہے ایسا اب آپ نے جو بات کی ذہر مبادلہ کے ذخائر کی دیکھیں یہی وہ بیلنس اور پییمنٹ کا چالنج ہے ابھی اپریل میں پاکستان نے ایک ارب ڈالر کی اور پییمنٹ کرنی ہے ہمارے انفلوز ابھی بھی سلو اس لیے ہیں کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو آخری ریویو ہے اس پروگرام کا اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام کا جو اجرہ ہے وہ کیسے چلتا ہے پاکستان کو ملٹی لیٹرلز کو پاکستان کو کمیرشل کو پاکستان کو اپنی بانڈ کی پیمنٹ پاکستان کو اپنے فرنڈز کی پیمنٹ یہ سب اس سال کرنی ہیں یہ ایک بڑی رکوم ہے پاکستان کو عوصتاً پچیس ارب ڈالر اس سال جو ہیں وہ ریپے بھی کرنے ہیں اور اس میں جو کچھ ہیں رول آورز بھی کرانے ہیں یہ سب کام پاکستان کو کرنا ہے میں تب ہی کہتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ پاکستان کی ڈیٹ ریپروفائلنگ اور ریسٹرکچرنگ ہے اب یہ پھر بڑا فیصلہ ہے ابھی تک ہم نے اس فیصلی کی طرف میرا خیال ہے کہ موف بھی کرنے کی کوشش نہیں کی اس سے مطلب کیا ہے جو یہ سب چیزیں ہیں جن کی مچورٹیز تبدیل ہونی ہے جن کے ساتھ ہم نے دوبارہ گفتگو کرنی ہے جن کو ری سائیکل کرنا ہے نیا ڈیٹ کہاں سے آنا ہے تاکہ جو زہر مبادلہ کے زخائر ہیں یہ آٹھ عرب سے کیا معنی ہے دیکھیں آٹھ عرب سے معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم تین ماہ کی زخائر ہونی چاہیئی امپورٹس کے اس کا مطلب ہے پندرہ عرب ڈالر تو آپ ایک کمفٹیبل زون میں ہوتے آج آپ کے پاس ڈیڑھ ماہ کے زخائر ہیں اور وہ بھی افکورس ہم سب جانتے ہیں کہ لارجلی بوروڈ ہیں پاکستان کا نیٹ انٹرناشنل ریزرب جو بھی ایک ٹرم ایسی ہے کہ ہم اگر بارہ مہینے کی پیمنٹس اپنی لے لیں آر ان دن نیگٹیو سو پاکستان کو بہت امپورٹنٹ کلیدی فنڈمنٹل فیصلے کر کے آگے تو میں آپ سے پوچھن چاہوں گی کہ آنے والی حکومت ہے اس کو بھی ٹف ٹائم دیکھنا پڑے گا تو ایسی کیا سٹریٹیجی اپنا ہی جائے کہ ملکی حالات بہتر ہوں رمضان بھی سر پر رہے ہیں پھر لوگوں پر مہنگائی کا بھی بوجھ ہے اس کو سم اپ کر دیں پلیس یہ دیکھیں سم اپ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ پہلے تو ہی کامپورٹنٹ ٹیم لائیں ہر سیکٹر میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرے اور اپنی پالیسی خود لے کر لکھے انکم سپورٹ کی مد میں لوگوں کو ٹارگیٹڈ ریلیف دیجئے میں تو زیادہ اس میں نہیں جاتا کہ ہم اتنی مشینری کو دھوڑائیں کہ ہم پیکجز ڈیولپ کریں ان کے گھر پیسے پہنچائیں لیٹ تم ڈیسائیڈ انہوں نے دودھ خریدنا ہے کہ تعلیم کے لئے پی کرنا ہے سو امیجیٹلی تو یہ کیجئے دوسری بات یہ کہ جو نیا بجٹ آ رہا ہو اس میں اپنے خرچوں کو بہت کم کیجئے اور جن پر ٹیکس کا بوجھ نہیں ہے یا جو اپنی سکت سے کم ٹیکس پی کر رہا ہے وہ ٹیکس کا اور یہ چیزوں کا بہت بڑے چیلنجز بہت شکریہ ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب